شیف تھاکری نے بتایا کہ اس طریقے سے بگ بوس کے گھر میں کیسے ان کو ایک چیز ہلپ کی جو انہوں نے مراتھی بگ بوس اور روڈیز سے سیکھی تھی پہلے اور ساتھی ساتھ اور بھی بہت ساری چیزوں پر انہوں نے بات کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے بگ بوس کے جب وہ جورنی میں تھے تو وہ ایک چیز سمجھ چکے تھے اور یہ چیز ان کو روڈیز میں ہی سمجھ آ چکی تھے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو ہی میں یہاں تک پہل سکتا ہوں اور تو ہی میرے سے آڈینس کنیکٹ کرے گی تو اگر کیا ہے وہ مون منترہ اور کیا کیا بتایا ہے شہر اٹھا کرے نے آفٹر بگ بوس پوچھ بگ بوس آئی آپ کو دیتے ہیں اس بارے میں پوری اپ ڈیٹ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں افی فافوز اور میں ہوں آپ کا اپنا دوست اور ہوسٹ گانیش کانڈو بگ بوس کی گھر سے باہر نکلنے کے بعد اگر سب ہی کنٹیشٹنٹس کی بات کی جائے اور اگر کسی کو سب سے زیادہ پیار کیا جا رہا ہے پسند کیا جا رہا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہر اٹھا کرے ہیں کیونکہ جب بھی ابھی آلی میں شہر اٹھا کرے ہیں اپنے گاؤں اپنے گھر گئے تھے امراواتی اور وہاں سے جب وہ ڈیٹن آئے تو پورا کا پورا پاپریازی جو ہے وہ ان کو گھیر کے کھڑا تھا اور انہی کا انتظار کھڑا تھا کہ صاحب سے آپ یہ کہہ سکتے ہو انہی کے در رکا تھا انہی سمیہ تک اور میڈیا نے ان کو گھیر دیا اور پھر جب امراواتی پہنچے تھے تب بھی وہاں پر ایک دم دبا کے کراؤڑ تھا اور کم سے کم مدب شہر آج بھی وہی چیز بتا رہے تھے انٹیوی نے دیا اس میں کہ ان کے گھر کے نیچے کچھ دو سوڈ آئی سو لوگ کھڑے تھے ایک ساتھ دو سوڈ آئی سو لوگ ایک ساتھ نیچے کھڑے تھے اور ان کی ممی نے ان کو بولا کہ یہ فوٹو دینی ہے سب کو کسی کا بھی دل نہیں دکھانا ہے سب کے ساتھ پیار سے رہنا ہے اچھے سے رہنا ہے ابھی آلی میں شیو تھاکرے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ بگ باوس میں میرے کو ایک چیز بہت پہلے پتا چل گئی تھی کہ ریالیٹی شو میں ریال رہنا بہت ضروری ہے ہوں کہتے ہیں اور یہ چیز میں روڈی سے ہی سمجھ گیا تھا کیونکہ اگر آپ ریالیٹی شو میں ریال نہیں ہو تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے میں چاہتا تو میں بھی کوئی بڑی بڑی ٹاؤن کا لڑکا کوئی کوئل کوئل بوئی پریپیر کر کے جا سکتا تھا لیکن میں نے وہ دکھانے میں نے وہ دکھانا چاہا میں نے وہی دکھایا جو میں ہوں میں نے کچھ بھی اس میں فیک ایڈنی کیا اوپر نیچے کچھ نیا نہیں بنایا خود کے لئے میں نے وہی چیز بتائی جو میں ہوں جیسا میں ہوں میں یہاں سے آتا ہوں میں یہ کام کرتا ہوں اور میں وہ سب کام کر کے آیا ہوں اور اس کے بعد تو بولتے ہیں کہ کئی نہ کئی لائپ بہت زیادہ چینج ہوئی ہے کیونکہ ایک مومنٹ ایسا تھا اور آپ کو بتا دے کہ شیف تھاکری کو ایک مووی آفر ہوئی تھی ملاتھی مووی محیش مانجگر کی لیکن اس مووی میں سے جب کاشٹ ناؤنس ہوا تو شیف تھاکری کا نام اس میں نہیں تھا تو اس پر شیف تھاکری کہتے ہیں کہ دیکھو جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو سو دروازے کھلتے ہیں اور ویسے ہی محیش مانجگر سر نے میرے کو بہت سپورٹ کیا جب میں بگ باؤس کی گھر میں تھا تو میری جرنی ملین آٹ پورا مراتھی انڈیسٹری جو ہے وہ روٹ آب ہو کے میرے کو سپورٹ کر رہا تھا تو یہ میرے لئے خود میں ایک موٹیویشن ہے کہ میرے کو اور چیزیں بہتر کرنی ہے اوپر جانا اور بڑھیاں کرنا ہے اور ساتھی ساتھ ان سے جب پوچھا گیا کہ شیف تھاکری ابھی یہ فانڈم آپ کو کیسا لگ رہا ہے تو بولتے ہیں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ایک مومنٹ تھا میں ابھی شیز کا انتظار کرتا تھا اور وہ بولتے ہیں پارٹیز اٹنڈ کی میں نے فرا مام کی اور بہت ساری بگ باؤس کی کوش پارٹیز اٹنڈ کی اس میں میں نے بہت بڑے بڑے سٹار سے ملافر جیسے راج کمار راو ہو سانیا مرزا ہو اور وہ کہتے کہ جینا تمانزی نے میرے ساتھ سیلفی نکالی تو میں بس اگدم کلاوڈ نائن پر خوش گیا کہ یہی تو چاہیئے تھا یہی تو ہونا تھا تو اس بارے میں آپ کی کیا راہ ہے ضرور بتائے گا میں ہمارے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر اور اسی طرح کی اور بہت ساری اپ ڈیٹس جاننے کے لئے بندری ہمارے ساتھ یعنی کی فیفا فوس کے ساتھ دھنے بات